اس وقت جو شخصیت آپ کے سامنے خطاب کے لیے رونک فوز پیمر ہو رہے ہیں سمات الشیخ حضرت عیداللہ العزبہ الحاج شیخ بشیر حسین نجفی نامرزیلوالعالی کے وکیل مطلق ہے پاکستان میں حضرت علامہ محمد عمد آبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت آپ سے خطاب فرقا رہے ہیں حضرت عمد آبی صلی اللہ علیہ وسلم four 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 میری گرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجیدن لم یزل محمودا لا یزال السلاة والسلام متحیت و لگرام علی نبی الامی مکی مدنی عربی قرشی حاشمی اب دحی المتلوی ابل قاوس محمد اللہ وآلہ اللہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیعذبہم وانتا فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون صلوات اللہ وآلہ 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 ایک مسلمہ مرچ مجتہد عدا فرمائے جو اس وقت نجفِ اشرف میں چار مراجعے سے ایک مرچِ عاظم ہے بلکہ میں جملہ بہتر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کیونکہ جو اس وقت بابِ مدینہ تلعلم پہ بیٹھ کر علم تھیلا دیں اور یہ جو نعمت ہمیں خدا نے عطا فرمائی ہے یہ اس پاکستان پر بننے والے مدارس کی وجہ سے عطا فرمائی ہے کہ جو اس پاکستان میں طول و عرض میں مختلف شہروں اور دہات اور قسموں میں ہمارے مدارس دینیاں موجود ہیں یہ جمت انہی مدارس سے ہمیں ملی ہے انہی مدارس سے ہمیں ملی ہے اور انہی اسادیز کی محنتوں، کابشوں اور طلباء کی محنتوں کا نتیجہ مرجِ عالی قدر حافظ صاحب کی صورت میں ہمیں موجود ہوا ہے یہ مدارس کی محنت ہے آپ اگر اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں اس وقت کتنے مدارس ہیں اور ان مدارس میں کتنے طلباء زہرِ تعلیم ہیں اور ان طلباء کی دینی تعلیم پر کتنے مسارف خرچ ہوتے ہیں اور کتنے اسادیز کی محنت سرف ہوتی ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی محنت کے بعد اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی اور یہ مدارس دینیہ کا کمان ہے یہ مدارس دینیہ کی وجہ سے ہمیں یہ نعمت عظم عطا فرمائی ہے اور خدا کیا فرماتا ہے ان شکر تو لَعَزِيدًا لَكُمْ کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کردے سے رہا ہوں تو اب مرجعیت کی مرجعیت جیسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے شہروں اور قسموں اور دہات میں بننے والے مدارس کی تحویت کا باعث بنیں تاکہ ان پڑھنے والے طلباء میں سے کوئی ایک ایسا طالبہ علم پہنا ہو کہ جو مقام مرجعیت پر باعث ہو یہ مدارس کی مہینہ تھی یقین کریں یہ مدارس یہیں کے غوظات سے پڑھ کے مرجعیت قدم نجف تشریف لے گئے اور ساٹھ سال انہیں ہو گئے جوارِ حمیر المومنین میں اور پورے عالمِ تشریعوں کے خواہجم ہو یا حرب ان کے مسلمہ مراجعے میں سے ایک مرجع آپ کے پاکستانی ہے جو اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی تھی اور اس کا شکر یہ ہے کہ ہم مدارس کو مضبوط کریں اور تاکہ ان مدارس سے ہمیں مزید ایسے مجتہدین ملیں کہ جو مقام مرجعیت پر باعث ہیں اور یہی مرجع علی قدر کی دعا ہے وہ اپنے نمازِ تحجد کی دعاوں میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک چولہ مسلمہ پاکستانی مجتہد میرا نمازی جنازہ پڑھنے والے گویا کہ ان کی یہ دعا پاکستانیوں کے لئے پاکستانیوں کے لئے اور عزیز و خدا کی قسم میں بھر پر بیٹھو اس نعمت کا جتنا بھی آپ شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے امامِ زمانہ کی نیابت ایک پاکستانی کو بھی ادا کرتا ہے سلوان پڑھ لے محمد وآلہ پھر بھی بہتر اور بلندتر سلوان پڑھ لے محمد وآلہ وقت مختصر ہے میں دو تین نوزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں سورہِ مبارکہِ انفال کی تیتیس نمبر آیت کی میں نے دلاوت کا شرف حاصل کی ہے توجہ ہے یہ چھوڑا سا جانگی کے لئے صاحبہ نے انتشار فرمائے ماہِ مبارکِ ربی الول ہے اور ربی الول کا مہینہ پیکمبرِ گرامی اسلام کی ولادت کا مہینہ ہے اور امامِ صادق علیہ السلام کی بھی ولادت کا مہینہ ہے سفر آئے ہیں سلامِ بردہ بہت سارے مطالب تھے میرے ذہن میں کہ جو میں آپ کی مقیزہ سماعتوں کی نظر کرنا شاہتا تھا لیکن جیسا کہ ہمیں قبلہ فرما رہے تھے کہ پڑھنے والے بہت ہیں استاذ العلماء قبلہ تکی شاہ صاحبی تشریف فرمائے ہیں اور مغرب سے پہلے اس جلسے نے اختتام وزیر بھی ہونا ہے تو میں اپنی مرتبوں کو زیادہ طویل نہیں کروں گا اختصار کے ساتھ چند علمی نقاط آپ کی سماعت ہوگی نظر کرنا چاہتا قبلہ سورہِ ببارکہِ انفال میں خدا ارشاد فرماتا ہے تیتیس نمبر آئے تھے خدا ارشاد فرماتا ہے مَا قَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُ وَأَنْتَ فِيِّنْ کہ اے میرا رسول اللہ اس قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک میرا رسول تو ان میں موجود ہے تھوڑا سا جاگے تھے تھوڑا سا بیدار صاحبہ دین تشفہ یہ آیت ہے حدیث نہیں ہے سورہِ ببارکہِ انفال کی کبلہ تیتیس نمبر آئے تھے آزب خدا ارشاد فرماتا ہے مَا تَعْنَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُ وَأَنْتَ فِيِّنْ کہ اللہ اس پر اس قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک میرا رسول تو ان میں موجود ہے یعنی جو عذابِ الٰہی کو روکنے کا سمب ہے وہ ذاتِ مصطفیٰ ہے آپ سلامت رہیجی کبلہ وہ ذاتِ ختمی مرتبت ہے وہ ذاتِ سید المرسلین ہے خدا کہہ رہا ہے کہ میں رسول کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کروں یہ ہے آیت کا پہلا ٹکڑا اب دوسرے ٹکڑے میں توجہ کیجئے گا خدا فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ایک اللہ کے عذاب کو روکنے کا سبب بسم اللہ ذاتِ مصطفیٰ نے ایک مرتبہ سروان پڑھنے ملکے باوازِ بلان سعرہ اجازت بسم اللہ تشریف رہی پھر بھی اپنی زبانوں کو درود سے موتر کریں باوازِ بلان سروان پڑھنے ہمارے برادران کی سعی ستہ میں سے ایک کتاب ہے صحیح مسلم آگا اس میں ایک روایت اور وہ بڑی پیاری روایت ہے مجھے بڑی پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ جو امتی رسول کا نام سنے اور درود نہ پڑھے گویا اس نے جنت کا رستہ گون کر دیا ملک ازادِ مصطفیٰ بے کلانتر صلی اللہ پڑھنے محمد توجہ ہے بسم اللہ توجہ اللہ کے عذاب کو روکنے کا سبب ذاتِ مصطفیٰ ہے ذاتِ ختمی مرتبت یہ رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ ہے اور یہ پیغام ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے مَا تَعْنَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُ وَأَنْتَفِينَ کہ اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک میرا رسول تو ان میں موجود ہے یہ ہے ایک ٹکڑہ آیت کا آگا اور آیت کا دوسرا ٹکڑہ خدا فرماتا ہے توجہ کیجئے گا یہ آپ سب سے مربوط ہے اگلا خدا فرماتا ہے وَمَا تَعْنَ اللَّهُ مَعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفِرُونَ اور اللہ اس پر بھی عذاب نازل نہیں کرتا جو قناہوں سے استغفار کرتے رہتے توجہ ہے یعنی اللہ کے عذاب کو قبلہ دو چیزیں روکتی ایک ذات مصطفی ذات ختمی مرتبت خدا اور دوسری استغفار یعنی مغفرن طلب کرنا اور مغفرن طلب کی جاتی ہے گناہوں سے ٹھیک ہے جی میں جملہ حدیعہ کروں گا آپ کی فقیزہ سماعتوں کی نظر اور جملہ ظاہر نہ جائے یعنی جو مغفرن طلب کرتا رہے گا استغفار کرتا رہے گا اللہ اس پر بھی عذاب نازل نہیں کرے گا میں آیت کو آیت سے ریلیٹ کرتا ہوں اللہ نہ صرف یہ کہ توبہ کرنے والوں پر عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ ایک آیت میں خدا نے فرمایا ان اللہ یحب التوابی و یحب المتلاحری کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا سلامت رہے توجہ ہے یعنی اللہ جناہ فرمانی ہم کرتے معصیت پروردگار ہم کرتے خدا کی حکم عدولی ہم کرتے لیکن جب ہم ان گناہوں سے توبہ کرتے اللہ سے معافی طلب کرتے منفر طلب کرتے دیکھیں وہ اللہ اتنا گریب ہے وہ اللہ اپنے بندوں پر کس قدر رہیم اور مہربان ہے کہ خدا نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کرتا ہے بلکہ اللہ تعائم سے محبت کرنی شروع کر دیتا یعنی جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ محبور پہ پروردگار بن جاتا سلام پڑھ لیں محمد وعالم توجہ فرمائی آپ نے اب میں ایک جملہ حدیعہ کروں گا اور ضرور حدیعہ کروں گا اور آپ کے ذہنوں پر اعتماد کرتے ہوئی جملہ حدیعہ کرتا ہوں اور جملہ میرا ضائعہ نہ جائے اور یہ اس جلسے کا میری طرف سے ایک قیمتی جملہ ہے جو میں حدیعہ کرتا خدا کیا فرمانا ہے ان اللہ یحب الطبابی ویحب المتطحری کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرے اور پاک رہے اللہ اسے محبت کرتا ہے پاکیز کی بھی انسان اپنے لئے حاصل کرتا ہے توبہ کا بھی فائدہ انسان کو ہے اللہ کو ان دونوں چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم جب توبہ کرتے ہیں اور پاک رہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے جو خود پاک رہے جو خود پاک رہے جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے جنہیں اللہ نے پاک رکھ کر بھیجا ہوگا اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ یدہب انکم الرجسہ اہل البیت وی طہر تظہیر اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت محمد اللہ تم سے ہر قسم کے رجس قرور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے جو خود پاک رہے جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو یہ ہستیاں تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک رکھ کرنے جانا توجہہ یا نہیں عزمت محمد و آل محمد پہ بلند ترین درود کا حدیہ توجہہ یا یعنی آل محمد وہ ہیں محمد و آل محمد وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا نہیں ہم تو پاک ہوتے ہیں اللہ نے انہیں پاک رکھ کر جملہ حدیہ کروں علماء اکرام تشریف فرمائے اور علماء کی تحید سے جملہ حدیہ کرتا ہوں ہمارے چھٹے امام کشاف الہقائق امام چافر صادق علیہ صلی اللہ صلی اللہ امام کا تذکرہ ہونا شاہی ہے چونکہ مدرسے کا جلسہ ہے اور جتنے بھی مدارس ہیں گنیادی طور پر مدارس کی گنیاد چھٹے امام نے رکھی تو ایک جملہ میں نے رسول اللہ کا حدیہ کیا ہے اور چھٹے امام کی ولادت کا بھی یہی مہینہ ہے ایک جملہ امام کا سنیں سنیں گے حدیہ کروں توجہ چاہیں چھٹے امام سے بحار میں یہ روایت موجود ہے چھٹے کہنے لگا یبنا رسول اللہ خدا نے قرآن میں انشاء فرمایا اِنَّمَا يُنِدُ اللَّهُ نَيُدْ حِبَانْكُمْ رِجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطْحِرَكُمْ تَجْهِرَا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت محمد اللہ تم سے ہر قسم کے رِجْس کو دور رکھے اور عالم دین کا جملہ حدیع کرتا کہ جو علومِ عالم محمد کے امین ہوتے ان سے کسی نے پوچھا کہ مولانا ہم سارا سال لوگوں کو اہل بیت کے فضائر سناتے ہیں اہل بیت کی سیرت بتاتے ہیں اہل بیت کے کمالات بتاتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر احادیث پڑھ کر اہمہ کی فرامین پڑھ کر لیکن یہ پھر بھی اہل بیت کے قریب نہیں آتی یعنی مناقب اور فضائر سننے کے باوجود بھی دنیا اہل بیت کے قریب نہیں آتی آج بھی کسرت سے لوگ اہل بیت سے دور ہیں اہل بیت سے قریب کم لوگ ہیں کسرت سے اہل بیت سے لوگ دور ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بڑا حکیمان جواب دیا میں سمجھ تھا کہ معصوم کے بعد حکیمان جواب ہے اور یہ بھی مدارسی کا کمال ہے وہ کہنے لگے تم جتنی بھی کوشش کرو یہ اہل بیت کے قریب نہیں آئیں گے کہا کیوں کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے رجز کو اہل بیت سے دور رکھا ہے خدا کا فیصلہ ہے خدا کا فیصلہ ہے سمجھے یا نہیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد توجہ فرمائی یا نہیں رجز اہل بیت سے بولیں دور ہے خدا نے فرمائی اور اگر وقت ہوتا تو میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا کہ اللہ نے قرآن میں کس کس شیئے کو رجز قبار اور جو بھی رجز ہے وہ اہل بیت سے دور ہے کبل جو دور ہے وہ رجز ہے جنہیں یہ خود دور کر رہے وہ کتنے بڑے رجز ہوں رجز رجز یہ خود سے دور کر دیں وہ کتنے بڑے رجز خدا فرماتا ہے قرآن مجید رجز 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 اب وہ کتنا ہی عیمہ کا نام لینے والا کیوں نہ ہو نہیں آپ سمجھیں اب وہ کتنا ہی نارے لگانے والا کیوں نہ ہو اگر اس نے اپنے ہونوں سے شراب لگائی ہے تو وہ رجز ہے اور یہ وہ ایسا رجز ہے جنہیں اہل بیت نے اپنے آپ سے دور کیا یہ اہل بیت سے دور ہے اور علماء کی تعید میں جملہ کہہ رہو مشرق رجز ہے یا نہیں بولیں مشرق نجس نجس خدا فرماتا ہے کہ شرق سے بچو کہ یہ رجز ہے اور مشرق نجس ہے اب جو بھی شرق کرتا ہے کیسا ہی شرق کیوں نہ توجہ ہے یا نہیں اور شرق کیا ہے توجہ آگا جی توجہ شرق کیا ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کے افعال میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک سمجھ شرق ہے اور جو بھی ان کا مرتقب ہوتا ہے وہ مشرق ہے مشرق نجس ہے اور نجس اہل محبت مومنین تشریف فرمائے ان کے لئے بل عموم ہیں اور علمائی کرام زاکرین خطبہ جو ممبروں پر آتی ہیں ان کے لئے خصوصی پیغام یہ ہے خصوصی میں آگا کا پیغام سنالے سے پہلے ایک لائن کی تشریح کروں کہ عمومی طور پر توجہ چاہیے عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پیاسا کونے کے پاس جاتا ہے کونہ پیاسے کے پاس سنا ہے سار ہلائیں جار تھوڑا سنی ہے یہ مثال کہ پیاسا کونے کے پاس جاتا ہے کونہ پیاسے کے پاس نہیں آگا صاحب فرماتے عالم دین کو ایسا نہیں ہونا سکتا عالم دین کو ایسا کونہ نہیں بننا چاہیے اسے نہر بننا چاہیے اور جو علماء ہیں اور نہر سے نکلنے والے رستے بننے چاہیے کہ یہ پانی کھرگر پہنچے اور آج کل پاکستانی ماحول میں عالم دین کو عالم سے پڑھ کر طبیب کا کردار ادا کر یہ علماء کے لئے زاکرین کے لئے پیغام نہیں آگا کہ ایک عالم کو ایک زاکر ایک خطیب کو طبیب کا کردار ادا کرنا ہے طبیب عالم تو وہ ہے لیکن اسے طبیب بلنا ہے اور طبیب بھی وہ نہیں کہ جو کلینک کھول کے بیٹھ جائے کہ لوگ بیمار اس کے پاس آئے نہ حدیث رسول ہے میری ساری مفتگو بھول جائے لیکن اس جملے کو یاد رکھیں اور حدیث رسول ہے کہ عالم کو طبیب دوار رہنا چاہے طبیب دوار کسے ہے جو خود مریضوں کے پاس زیاد خود مریضوں کے پاس زیاد خدا کی قسم جو ممبر پر لوگوں کو گمرا کرتی گمرا کن عقائد پھیلاتی لیکن جو سامعین ہیں وہ سارے کے سارے شیاطین نہیں ہوتے گمرا ہونے والے نہیں ہوتے انہیں ممبر سے بتائے یہی کچھ جاتا ہے انہیں پہچان ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہے وہ سچ کیا آئے یہ بتانا کس سکھائیں عالم دین کبو جائیں اور اسے جا کر بتائیں کہ جھوٹ یہ سچ یعنی طبیب دوار بننا چاہیے گھر گھر جانے والا طبیب کو جا کے مریضوں کا علاج کرے حضور یہ جو بیماریاں پھیلائی دا رہی ہیں ان کا تعلق روم کے ساتھ جسم کی بیماریاں نہیں ہیں کچھ ہوتے ہیں جن کے دل بیمار ہوتے کچھ وہ ہوتے جن کے دلوں میں بیماری ہوتی جن کے دل بیمار ہوں ان کا علاج دوکٹر کرتے اور جن کے دلوں میں بیماری ہو اس کا علاج عالم طبیب کرتا سلامات پڑھ لیں محمد وعالم توجہ ہے یا نہیں واقعا بہت سارے سامعین مومنی میں سے ایسے ہوتے ہیں میں پورے پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی جاتا ہوں اور میری ملاقات ہوتی ہیں اور میں ایسی جگہ پہ جاتا ہوں جس میں بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے لیکن جب میں گفتگو کرتا ہوں تو وہ ہمیں ہمیں سننے کو ملی نہیں یعنی انہیں ایک ہی طرف دکھائی جا رہی ہے تو انہیں پہچار کہاں آئے گی جب تک انہیں سچ نہیں بتائے اور سچ کس نے بتا ہے علماء اور علماء کا تام ہے کہ وہ طبیب بنے طبیب اور طبیب بھی کرخت طبیب بنا رسول اللہ کی بلادت کا مہینہ ہے اور خدا بند متحال نے رسول اللہ کو اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا نمونہ حیات ان کے لئے بھی خدا نے ایک قانون بنائے تبلیغ وہ کیا ہے ادو الہ سبیل رب اللہ بالحکمت والموعزت الحسنہ وجادل ہم باللتی احسن کہ اے میرا حبیب تو اللہ اللہ کے رستے کی طرف بلا حکمت کے ساتھ معزہ حسنہ کے ساتھ اور جب وہ تم سے جھگڑا جلے تو جادل ہم باللتی احسن تو وہ رستہ اختیار کرو جو سب سے اچھا توجہ ہے یا نہیں ناراض تو نہیں ہو رہے یہ علماء اور ذاکرین کے لئے مرج علی قدر کا پیغام تھا جو میں دینا ضروری سمجھتا تھا اور اب میں بیان کو سمیڑتا ہوں گناہ سے توبہ اللہ کے عذاب کو روکتی ہے ٹھیک ہے توبہ کرنے والا اور پاک رہنے بالا اللہ کا محبوب ہے اور جو خود توبہ کرے جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو خود پاک رہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو جن حسنیوں کو اللہ نے پاک رکھ جا ہوگا ان اعیمہ کا مقام کیا ہوگا تو میں آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا تھا چھٹے امام کا فرمان امام جعفر صادق علیہ صلات وصلا نہیں ہوگو ایسے نہیں بل کے سارے حضرات باواز بلند سلوان پڑے محمد وآل چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا توجہ چاہے جملہ قابل توجہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ نے قرآن میں آیت تدخیر ناصل کی جس میں اللہ نے کہا اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت اللہ تم سے ہر قسم کے رزق دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے مولا میرا ایک سوال ہے توجہ امام فرماتے تیرا کیا سوال تاکہ پاک ہوئے آپ کیا اس وقت پاک ہوئے کہ جب اللہ نے آیت تدخیر نازل فرمائی یا اس سے پہلے بھی پاک تھے سوال سمجھیں سائم یا نہیں توجہ چاہئے یعنی قرآن میں آیت تدخیر ہے تو سوال کرنے والا کیا کہتا ہے کہ یمنا رسول اللہ آپ اس وقت پاک ہوئے کہ جب اللہ نے آیت تدخیر نازل فرمائی یا اس سے پہلے بھی پاک تھے جب اس نے یہ سوال کیا تو امام فرماتی کہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اور جو میرے سوال کا جواب دے گا وہی تیرے سوال کا جواب ہے کیونہ توجہ چاہی میں میں تجھ سوال کرتا ہوں جو میرے سوال کا جواب دے گا اسی میں تیرے سوال کا جواب ہے اب سارو دائیے کا جملہ دے رہا امام نے فرمایا کہ خدا رسول سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب کہو قل و اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم سورہ اخلاص کہا اللہ نے اپنے رسول سے کہ کل کل ہم اللہ احد کہ حبیب کہو کہ اللہ احد ہے ایک ہے امام فرماتے تو بتا توجہ تو بتا کیا اللہ اس وقت ایک ہوا جب رسول نے کہا یا اس سے پہلے بھی احد تھا نہیں میں نے جواب دے دی سلام اللہ 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 زندگی دی توجہ ہے توجہ فرمار یعنی یہ خدا رسول سے کہہ رہا ہے اور اس سورہ اخلاص کا علماء جانتے ایک الگ سے شان نزول ہے سورہ توحید کا کہ اس پہ اگر میں گیا تو کافی وقت ہو جائے گا تو امام نے کہا کہو رسول سے کہا کل ہو اللہ ہو احد میرا حبیب کہو کہ اللہ ایک ہے احد ہے تو بتا امام فرماتے اس سائل سے کہ تو بتا کیا اللہ اس وقت ایک ہوا جب رسول نے کہا یا اس سے پہلے بھی ایک تھا وہ کہنے لگا یعنی رسول اللہ اللہ تو جب سے ہے تب سے احد ہے یہ تو اعلان توحید ہے اعلان توحید ہے نہ یہ کہ اللہ اس وقت ایک ہوا جب رسول نے کہا اللہ جب سے ہے تب سے ایک ہے امام نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ جو میرے سوال کا جواب دے گا اسی میں تیرے سوال کا جواب ہے جس طرح سورہ توحید اعلان توحید ہے اللہ جب سے ہے تب سے ایک ہے اسی طرح آیت تطہیر اعلان تحارت ہے ہم جب سے ہیں تب سے پاک ہے اللہ محمد وآل محمد علیہ السلام جب سے ہیں تب سے پاک اللہ نے بشریت کے لباس میں بشریت کے لبادے میں اللہ نے دنیا میں بھیجا کسی کو سترہ ربی الاول کو کسی کو تیرہ رجب کو کسی کو پندرہ ماہ رمضان کو کسی کو دین شاہ مان کو کسی کو پندرہ جماعت الاول کو ورنہ ان کے انوار ان کے نور اس وقت بھی تھے جب وقت نہیں تھا اللہ اکبر یہ اس وقت بھی موجود تھے جب وقت کا وجود نہ تھا پھر اللہ نے انہیں اسلام طاہرہ اور ارہام مطاہرہ کے ذریعے سے منتقل کیا اور یہ دنیا میں ہماری ادایت کے لیے لباس پشریت پہن کر رہا سلوان پڑھ لے محمد 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 لہذا عزیزان محترم رسول اللہ کا ظاہری وجود اگرچہ اب ہم میں نہیں رہا لیکن بے حسیت رسالت رسول اللہ موجود ہے اور کردار رسول آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے اللہ ان کے ظہور میں تعجید فرمائے اور اس وقت جو اللہ کے عذاب کو ہم سے روک سکتی وہ ہے مغفیرت وہ ہے توبہ کرنا وہ ہے استغفار کرنا خدا فرماتا ہے کہ میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک وہ استغفار کرتے رہے تے ملکے باوہ سے بلند سلوان پڑھ لے محمد آوہ ختم ختم آس اجازت ہے علماء حقہ کی درازی عمر کے لیے صحت السلام کے لیے اور بالخصوص قبل وقعبہ حج اسلام و المسلمین العلام سید محمد تکی اندقوی کی زندگی کی درازی کے لیے صحت السلام کے لیے باوازم والانس اجازت پڑھ لیں بس عزیزان مہترم میں بیان کو سمیٹ مہترم اس تغفار ہمیشہ اپنا ورد زبان پکی اپنے گناہوں سے توبہ کریں یہ اللہ کے عذاب کو اسی طرح روکتی ہے جس طرح اللہ کے عذاب کو مجود مصطفی رکھتا ہے جس جس طرح اللہ اللہ کے عذاب کو مجود مصطفی رکھتا ہے صرف ایک جملہ تاکہ مجلس مقمل ہو جائے اور مسائب میں میرا حصہ ہو جائے روایت یہ ہے کہ آٹھ ربی روول کو امام حسن عسکری کی شہادت صرف ایک جملے کا وعدہ کیا آنکھ میں آسو آ جائیں بطول راسی ہو جائیں اللہ کو وہ آنکھ بڑی پسند ہیں جو ایک تو خوف خدا سے روتی ہیں دوسری حسین کے قم میں روتی دو طرح کی آنکھ اللہ کو بڑی بسند اور ہمارا پانچ ما امام جو بابا سے بلند حسین کے مسائد پر ہوتے ہیں ان کے دعا فرما تھے آیت اللہ نظمہ حافظ مشیر حسین نجفی دام ازرل شاعر حسین ہمیں امام کی اس فرمان کو نقل فرمایا فرما اللہ مرحم تلک صدقہ النتی الحسین اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے رب میں بلند ہو تھی والا میرا اور آپ کا شما رون رون ایک روایت بس جب امام ارسن اسکری کو زہر دیا گئی میں نے کہہ دیا آپ نے چنہ لیا شہادت امام کی ہے آٹھ رپی لول کو علماء تشریف فرما ہے امام کو زہر دیا گیا دو ربی لول دو ربی لول کہا آٹھ ربی لول کہا یہ چھے دن امام بستر پر تڑف دے رہے سلسلائی امامت کے دو حصل ہیں ایک حسن مجتبہ ایک حسن حسری جب امام حسن مجتبہ کو زہر دیا گیا کہیں سے بیٹا آیا کہیں سے بھائی آیا کہیں سے پہنے آئی تڑکتے ہوئے بھائی کا سر حسین نے اپنی گھرد میں لیا لیکن ہائے پردیسی امام حسن حسن ایک بیٹا تھا امام زمانہ بھائی 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 چچا زمانہ چہمار دا تھا کوئی پھن دے چھین تھا رو رو کے کی تی چا چا غازی موسیقی